ہیلو بچوں ہوم برگ چینل پر ایک وار آپ کا فرصے سواگت ہے چلیے آج ہم ادھائے دو ہماری پرتوی کے اندر اس کا جو کوشن آنسر ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے جو ہماری بک ہے ایڈ گریٹ ابھیاس پستی کا ساماجک بگیان جس کا ہمارا پریاوران ادھائے دو ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں چلیے تو شروع کرتے ہیں پہلے پانچ جو پرشنے اس میں دیئے ہوئے ہیں یہ ہیں ہمارے اوبجیکٹیو تو سب سے پہلے ہم انہی کو حل کریں گے اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے تو پرشنے کرمانک ایک دیکھئے کیا دیا ہوا ہے افسادی سیل کا ادھارن ہے تو جب ہم پشتک پڑھتے ہیں ادھائے دو ہماری پرتوی تو ہم اس سیلوں کے بارے میں دیا ہوا ہے وہ ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں سونج میں آ جائے گا کہ افسادی سیل کیا ہوتے ہیں تو میں ڈائریکٹ آپ کو آنسر بتاتا ہوں کیا ہے تو اس میں آفشن اے بالوہ پتھر سنگ مرمر بے سالٹ اور گری نائٹ تو آفشن اے جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے تو جو خالی ستھان جہاں پر اتھر لکھا ہے اس کے سامنے ہمیں لکھنا ہے بالوہ پتھر تو ہمارا پہلے پرشنے کا جو صحیح اتھر ہے وہ ہوگا بالوہ پتھر کا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشنے دوسرے نمبر کا پتھروں کا اپیوگ کس کھیل میں ہوتا ہے تو ہم نے جب چیپٹر پڑا ہے تب ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس کس کھیل میں پتھر کا اپیوگ ہم کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے چار آفشن دیئے ہیں کرکیٹ، کھوکھو، چیوڈڈی اور بولی بول تو یہاں پر جو بی آفشن ہے چیوڈڈی کا اس پر آپ ٹک کیجئے گا اور جو خالی ستھان ہے وہاں پر اس کو آپ کو لکھنا ہے تو آپ کا یہ جواب صحیح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں پرشنے کرمانک تین ایندھن کے روپ میں اپیوگ نہیں کیا جاتا پرشنے کو ٹھیک سے پڑنا ہے اس میں کیا پوچھا گیا ہے ایندھن کے روپ میں اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیٹرول کو ایندھن کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے کوئلے کو بھی کیا جاتا ہے پراکرتک گیس کو بھی کیا جاتا ہے لوہا ہم ادھکتر جو ہے مکان بنانے میں پریوک کیا جاتا ہے اور لوہے کا باقی جو سامان بنتا ہے اس میں پریوک کیا جاتا ہے اینہن کے روپ میں لوہے کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا ہمارا آفسن ڈی لوہا تو خالیستان میں جہاں اتر لکھا ہے اس کے سامنے آپ کو لکھنا ہے لوہا اب آگے بڑھتے ہیں چوتھے نمبر کے پرشن پر تو چوتھا دیا ہے اس میں گری نائٹ کا ادھارن ہے تو آگنے سیل جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ گری نائٹ کونسا سیل ہے تو سب سے پہلے جو آفسن اے ہے آگنے سیل کا اس کو آپ ٹک کیجئے گا یا پھر جو اتر لکھا ہے اور اس کے سامنے جو خالیستان دیا ہوا ہے اس میں آپ کو بھرنا ہے آگنے سیل آگے کا پرشنے دیکھتے ہیں پانچ با ایک سیل سے دوسرے سیل میں پریورتن ہونے کی پرکریہ کہلاتی ہے یہ سیل چکر کہلاتی ہے اب ہم آفسن میں دیکھیں گے سیل چکر دیا ہے کی نہیں دیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں آفسن اے میں دیا ہے نچے پان دوسرے میں اپردن تیسرے میں سیل چکر اور چوتھے میں دیا ہے پریورتن تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سیل سے دوسرے سیل میں پریورتن ہونے کی پرکریہ جو ہے سیل چکر کہلاتی ہے تو آفسن سی ہمارا صحیح انصر ہوگا اور اسی کو ہمیں خالیستان میں لکھنا ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب رکھتستانوں کو پریشن کرمانک چھے ہے اور اس میں پانچ رکھتستان ہمیں دیئے ہوئے ہیں جو ہمیں بھرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے پہلا جو ہے سنگ مرمر اس کے بعد رکھتستان کا پریورتت روپ ہے تو اس کے لئے ہم آفر کروں گا میں آپ کے لئے آپ کی پستک جو ہے اس میں آئیے گا اور دیکھئے گا آپ کو صحیح خالیستان پورے مل جائیں گے تو جہاں پر سیل ایوام خنج آپ کو پڑھنا ہے اس کے نیچے والا سب سے نیچے والا جو پیرگراف ہے جہاں پر دیکھئے آپ کو ملے گا سب سے نیچے والی لائن میں چکنی مٹی پلیٹ میں ایوام چونہ پتھر سنگ مرمر میں پریورتت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر دھیان رکھئے گا چونہ پتھر اور یہاں پر رکھتستان یاد ہم دیکھیں گے تو رکھتستان میں کیا دیا ہے سنگ مرمر خالیستان کا پریورتت روپ ہے یعنی کہ چونہ پتھر کا پریورتت روپ ہے تو اس میں ہم لکھ دیں گے چونہ پتھر یہاں پر کیا آ جائے گا چونہ پتھر کا پریورتت روپ ہے سنگ مرمر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد دوسرا ہے کوئلا پراکرتک گیس ایوام پیٹرولیم کا اوپیو خالیستان کے روپ میں کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہم جانتے ہیں جیسے کہ اوپر کے ایک پرشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کوئلا پراکرتک گیس یہ اندھن کے روپ میں پریوک کیا جاتے ہیں لہا نہیں کیا جاتا تو یہاں پر دیکھئے کوئلا پراکرتک گیس اور پیٹرولیم کا اوپیو اندھن کے روپ میں اس میں ہم ڈاریکٹ لکھ دیں گے اندھن کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے ان کا تو ہمارا یہ سینڈنس جو ہے پورا ہو جائے گا تیسرا والا دیکھئے سیلو کے چٹک کر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سیلوں کے چٹک کر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کیا کہلاتے ہیں افساد کہلاتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے افساد جو بعد میں پھر افسادی سیل بھی بن جاتے ہیں افساد کہلاتے ہیں اس کو افساد کر لیجے گا یہ ہو جائے گا افساد ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پرتبی کی آنترک کروڑ کی ترجہ لگ بھگ کتنے کلومیٹر کی ہے یہ بھی ہم میں آپ کو اس میں ہی پستک کو ریفر کروں گا یہ دیکھئے سب سے اوپر جہاں پر ہے اس کو سب سے اوپر دیکھئے اگر پیچھے ہم تھوڑے سے آئیں گے تو ہم پورا سینٹنس جدی پڑھ کے دیکھیں تو اس میں جو لکھا ہے پرپرٹی کے ٹھیک نیچے مینٹل ہوتا ہے جو کی انتیس سو کلومیٹر کی گہرائی تک پھیلا ہوتا ہے اس کی سب سے آنترک پرت جو ہوتی ہے بھائے کروڑ کہلاتی ہے اور جب پیچ کو ہم پلٹتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے جس کی ترجہ لگ بھگ تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے تو یہی ہمارے خال رکھتستان میں آئے گا خالی ستان میں ہم کو بھرنا ہے کہ پرتوی کی آنترک کروڑ کی جو ترجہ ہے لگ بھگ تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے تین ہزار پانچ سو کلومیٹر اب پانچ با جو پرشن ہے خالی ستان کا اس میں ہے دروت میگوان تھنڈا ہو کا ٹھوس آگنے سیل بن جاتا ہے یہاں پر دیکھئے پستک میں بھی لکھا ہوا ہے جیسے ہم پڑھیں گے دروت میگوان تھنڈا ہو کا ٹھوس ہو جاتا ہے اس پرکار بنے سیل کو آگنے سیل کہتے ہیں تو یہاں پر کیا آ جائے گا آگنے سیل بن جاتا ہے آگنے سیل یہاں پر بن جائے گا تو یہ ہمارے پانچوں جو رکس ستان تھے یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں انہیں بھی آپ کر لیجے گا اب ہم بڑھتے ہیں پرشنوں کی اور اور جو ان کے آنسر ہیں وہ میں نے سارے لکھ لیے ہیں آپ کو بس اپنی پستک میں اتارنا ہے اور ان کو ٹھیک طریقے سے لکھ لینا ہے تو پرشنے کرمان کے ساتھ سے ہم شروع کرتے ہیں اس کو میں پڑھتا جاتا ہوں فٹا فٹ زیادہ لمبا ویڈیو نہیں کریں گے چلیے پہلا ساتھ با جو پرشن ہے لال قلعہ ایوم تاج محل کا نرمان کس پرکار کے پتھروں سے کیا گیا ہے یہ پرشن ہے تو پستک میں دیا ہوا ہے آپ پستک سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ڈاریکٹ لکھ سکتے ہیں تو لال قلعہ کا نرمان لال بلوہ پتھر سے تتھا تاج محل کا نرمان سپیت سنگ مرمر سے ہوا ہے اتنا لکھیں گے تو ہمارا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پرشن کرمانک آٹھ پرتوی کی سب سے اوپری پرت کا نام لکھئے تو پرتوی کی سب سے اوپری جو پرت ہے اس کا نام ہے پرپٹی ٹھیک ہے اس کو بھوپرپٹی بھی کہتے ہیں تو آپ پرپٹی جو آپ کی پستک میں دیا ہوا ہے وہی لکھئے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے نوہ سیل کسے کہتے ہیں تو پرتوی کی پرپٹی بنانے والے کھنج پدارت کے پراکرتک پنڈ کو سیل کہتے ہیں آپ صرف پریباسہ ہی لکھئے آپ کا جواب جو ہے پورا ہو جائے گا اور آنسر بھی پورا ہو جائے گا اس کے بعد اگلا جو پرشن ہے مینٹل پرت کی گہرائی کتنے کلومیٹر تک ہے مینٹل پرت کی گہرائی کتنے کلومیٹر تک ہے تو اس کا بھی پستک میں دیا ہوا ہے اسے بھی آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں پرتوی کے مینٹل پرت کی گہرائی دو ہزار نوہ سو کلومیٹر تک ہے اتنا ہی آپ لکھیں گے جواب میں تو آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو بھی لکھ لیجئے گا چھوٹے چھوٹے یعنی کم مارکس کی یہ پرشن ہے تو ہمیں کمی سبدوں میں لکھنا ہے اور اچھا لکھنا ہے اس کے بعد کیندریے کروڑ کی مکھ وسیشتہ لکھئے تو کیندریے کروڑ مکھتہ نکیل ایبم لوہے کی بنی ہوتی ہے تتھا اسے نفیوی کہتے ہیں کیندری کروڑ کا تاپمان ایبم داگ کافی اچھ ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے تو یہی اس کی بسیشتہ میں ہمیں لکھنا ہے اس سے ہمارا جواب پورا ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں پرشن سنگھیا بارہ پر بارہ دیکھئے بارہ ہے پراتھمک سیل سے کیا آسے ہے تو پراتھمک سیل کہاں سے بنتے ہیں سب سے پہلے یہ پہلائی سیل جسے ہم کہتے ہیں تین پرکار کے سیل ہوتے ہیں پس تک میں آپ پڑھیں گے ٹھیک سے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا چلیے ہم آنسر لکھتے ہیں اس کا دیکھئے جواب ہے دربت مہگمہ تھنڈا ہو کا ٹھوس روپ میں جن آگنے سیلوں کا نرمان کرتا ہے ان سیلوں کو پراتھمک سیل کہا جاتا ہے یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں آگے اور آ جاتے ہیں ہم پرشن سنگھیا تیرہ پر تو یہاں سے دیکھئے آپ کو جگہ تھوڑی زیادہ ملے گی کیونکہ یہاں سے جو پرشن ہے ان کے اتر ہمیں ادھک سبدوں میں لکھنا ہے اور آپ کو یہ دو سے تین مارکس میں پوچھے جا سکتے ہیں تو تیرہ جو پرشن ہے سیل ہمارے لیے کس پرکار اپیوگی ہیں تو جو دھاتوں ہیں دھاتوں ہیں بھی سیل سے بنتی ہیں اور ایٹ پتھر سب ہی کس سے بنتے ہیں سیل سے بنتے ہیں تو ان کا ہمارے جیون میں بہت اپیوگ ہوتا ہے چلیے ہمیں آنسر کس پرکار سے لکھنا ہے آنسر جو ہماری پستک میں دیا ہوا ہے وہی ہمیں لکھنا ہے سیل ہمارے لیے بہت اپیوگی ہیں کٹھور سیلوں کا اپیوگ سڑک گھر ایمارت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے پتھروں کا اپیوگ کئی کھیلوں میں بھی کیا جاتا ہے جیسے کی ساتھ پتھر چیوڑڈی آدھی میں ٹھیک ہے یہ آپ کو اتنا لکھنا ہے یہ یہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد چودوا دیکھئے دینک جیون میں ہم کھنیجوں کا اپیوگ کہاں کہاں کرتے ہیں تو کھنیج مانب جاتی کے لیے بہت مہت پون ہیں کچھ کا اپیوگ ایندھن کی طرح ہوتا ہے جیسے کی کوئلا پراکرتک گیس ایمارا پیٹولیم ان کا اپیوگ ادیوگو اوسدی ایمارا اربراک میں بھی ہوتا ہے جیسے کی بھر بھی جائے گا چلیے اب تھوڑا سا جو پرشنے ہے یہ بڑا ہے اسے ہمیں ادھک سب دو میں لکھنا ہے تو آپ اسے اچھے سے نوٹ بھی کر لیجئے گا پرشنے سنگیا ہے پندرہ سیل کتنے پرکار کی ہوتی ہیں ان کا برنن ہمیں کرنا ہے برنن تو ہم یہاں پر نہیں کر پائے گے کیونکہ اتنی جگہ پستک میں آپ کی نہیں ملے گی آپ کو کیبل جو سیل ہیں ان کے پرکار بتانے ہیں اور تینوں سیلوں کی ہمیں پریباسہ یہاں پر لکھ دینی ہے تو ہمارا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا ایسے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے سیل مکھ روپ سے تین پرکار کی ہوتی ہیں آگنے سیل افسادی سیل ایوام کائان ترد سیل ٹھیک ہے اس کے بعد تینوں سیلوں کے ہم لکھ دیں گے پریباسہ یہاں پر تو دروت میگما تھنڈا ہو کر ٹھوس ہو جاتا ہے اس پرکار کے جو سیل ہوتے ہیں انہیں ہم آگنے سیل کہتے ہیں جب یہی آگنے سیل لڑک کر چٹک کر تتھا ایک دوسرے سے ٹکرا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کلوں کو ہم افساد کہتے ہیں اور یہ افساد بن جاتے ہیں ایوام ہوا جل کے ساتھ مل کر یعنی ہوا جل کے ساتھ جب یہ اڑ کر دوسرے چھتروں میں پہنچتے ہیں تب جیسے کہ جل مل جاتا ہے تو وہاں پر دپ کر کٹھور ہو جاتے ہیں اور افسادی سیلوں کا نرمال کرتے ہیں تو انہیں ہم افسادی سیل کہتے ہیں اس کے بعد تیسرا جو ہے جب آگنے سیل ایوام افسادی سیل تاپ ایوام داپ کے کارن نئے سیل بناتے ہیں تو اسے ہم قیان طریق سیل کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں پر تینوں سیلوں کی پریباسہ ہو گئی ہے چلیے اب آخری کا جو پرشنے ہے پرشنے کرمانک سولہ اس کو آپ دیکھئے کیا پوچھا ہے اس میں سیل چکر کیا ہوتا ہے چتر بنا کر سمجھائیے تو سب سے پہلے ہم اس کی لکھیں گے اس میں پریباسہ ٹھیک ہے پریباسہ لکھنے کے بعد پستک میں جو یہاں پر چتر دیا ہوا ہے یہ چتر ہمیں بنانا ہے میں آپ کو ایک بار کنفرم کرا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہاں دیکھئے یہ ہے چترس کا جسے ہمیں یہاں پر بنانا ہے تو یہ سیل چکر یہاں پر دیکھئے پستک میں دیا ہوا ہے پیچ کرمانک یہاں پر نہیں ڈلا ہے پیچ کرمانک نو پر یہ دیکھئے سب سے پہلے میگما جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آگنے سیل کا نرمال کرتا ہے آگنے سیل جب ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پریورتت ہو جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں افساد اور افساد جب ہوا یا جل کے ساتھ بہ کر یا ہوا کے ساتھ اڑ کر کسی ایک تلہٹی میں جم جاتے ہیں اور داب کے کارن ٹھوس ہو جاتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں پھر افسادی سیل یہی افسادی سیل اور آگنے سیل جب کائن طرط ہوتے ہیں اور نئے سیلوں کا نرمال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کائن طرط سیل یہ اس پرقار سے سیل چکر چلتا رہتا ہے اسی کو سیل چکر کہتے ہیں مطلب ایک سیل جب دوسرے سیل سے مل کر نئے سیل کا نرمال کرتا ہے تو اس کو سیل چکر کہتے ہیں تو یہ چکر آپ کو پستک میں بنانا ہے اس کے علاوہ پریباسہ ہمیں اس پرکار سے اس میں لکھ دینی ہے کہ سیل نشچت دساؤں میں ایک پرکار کی سیل چکریے طریقے سے ایک دوسرے میں پریورتت ہو جاتے ہیں ایک سیل سے دوسرے سیل میں پریورتن ہونے کی اس پرکریہ کو ہی سیل چکر کہتے ہیں یہ ہماری پریواسہ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں یہ والا چتر اپنی پستک میں بنا دینا ہے تو آپ کا جو جواب ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر دو کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس کا نام تھا ہماری پرتوی ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے سارے کوشن انسر آپ لکھ لی جیگا آپ پر یہ سماپت ہو جائے گا تو ہم اگلا جو چیپٹر ہے وہ نئے ویڈیو میں لے کر آئیں گے تب تک کیجئے انتچار